ملٹی پرپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک باہر ساری پاست سلام علیکم سلی اللہ سبان اللہ میتوکی رفیق ملکم کرتی اپنے ملٹی پرپر چینل پر اور آج آپ کو بھناکیما جو ناربل گھر میں بناتے ہیں وہ بتاؤں گی تو اس میں میں نے جو پیاز دی ہے چار عدد پیاز جو ہے دنیانی سائز کی دیا ہے اور ٹیماٹو جو میں نے دیا ہے دنیانی سائز کا جو ہے تین لیا ہے اور اس طرح آپ سکھاتے ہیں آپ کو سب اس کی انگریڈینٹس کے طرف آتے ہیں ہم اس پہ کیا کیا استعمال کرنا ہے اس کی اگرود دھنیا اور یہاںên عدد چل پاوڑ کر ہے اور کوٹڈی لال بچ ہیں جو جو ہے ساتھ خول ہے расскیلزن کا پاسٹ یہ سب جو ہے وہین ون ٹے بلین سپون ہے یہ بھی ون ٹے بلین den سپون ہے یہ بھی دونوں کو بنا chop hastοی سپون ہوگی ہے is 1 av. ڈی سپون ہے اور یہ ون کے بل سپون ہے اب ہم اس میں چھے سے آڈ آتا جو ہے کالی مرچے ہیں اور تو چھوڑ اتنے بڑے سے میں نے توپڑے لینے چھوٹے سے جو دارچینکیں ہیں اور بادیاں کے پھول ہیں اور بڑا جو پڑے الائچی کہتے ہیں اسے وہ ہے اور تو تیز پتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے اس طرح یہ میں اس میں کروں گی اور صرف میں تو لونگیں ڈالوں گی کیونکہ گرم مسالہ ابھی میں نے ایٹ نہیں کرنا گرم مسالہ جو ہم بلکل لاسٹ میں اٹ کروں گی اور رنگ ٹیگری سپون ہے سالٹ ہے نمک ہے یہ سب ہمیں اس میں جائے گا اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے بناتی ہوں بہت ہی لزید اور یمی بنتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گا لزید کی ایسا ہے تو چلیں ہم فلیم کی طرف چلتے ہیں اور جو ہم نے ون کپ یعنی کٹوری کے قریب ہم نے آئل لے لیا ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اب اس کو اس میں ہم پیاز اٹ کریں گے ویورس اب ہم اس میں پیاز اٹ کریں گے اور اس میں ڈال دیو پیاز بسم اللہ الرحمن کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہیے میں نے بسم اللہ پر لیا تھا پھر اس کے بعد جب یہ بھون جائے گی تو اسے براؤن ہو جائے گی پھر ہم ٹماٹو اٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم گرین چیلی اٹ کریں گے اس سے ہم راسٹ میں دکھائیں گے اپنے ویورس دیکھیں تھوڑی تھوڑی براؤن ہونے لگے یہ پیاز اب اس کو ہم ہلک ہلکہ کلاتے رہیں گے اور پھر اس کو پکاتے رہیں گے اس کے بعد ہم ٹماٹو اٹ کریں گے اس اسٹیج پر ہم ٹماٹو ڈالنا ہے دیکھیں اتنے لائٹ کرنا ہے اور ٹماٹو پورے ڈال دینے ہمیں اس میں رہاں رہی ہیں اور ہم ٹماٹو ڈال دیئے ہیں اب اس دون تھوڑا سا مکس کریں گے یہ مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کے پر ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نارم ہو جائیں میں نے اس پر ڈال کور کر دیا اب یہ ہوگا یہ نارم ہو جائیں گے پھر میں اس میں سارے مسائلیں اٹ کریں گے یہ تین پاو کے قریب ہیں ہم ٹھوڑا سا کم تو یہ ہے اور اب ہم کیا کریں گے اب کھیما اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم سارے مسائلیں ہم نے کھیما اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ تین پاو کے قریب کھیما ہے اور پھر اس کو اسی میں ہم ٹھوڑا سا ہم ٹھوڑا سا ڈھاکی اس کو ٹھوڑا سا کور کرنے رکھیں گے پھر یہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا جو اس کے کماٹو بھی سب اندر جائیں گے تو پھر ہم دوسرے مسائلیں اٹ کریں گے اس اسٹیج پر ہم سارے مسائلیں ڈالیں گے اور میں جو ہے اٹھرک لسن کا جو پیسٹر وہ جو ہے پوڑر فارم والے لی ہے آپ لوگ کچھا والا بھی لے سکتے میں نے پوڑر فارم والے لی ہے اس سب اس میں ڈال دیں گے یہ بہت اچھا اس کا ٹھوڑا آپ دیکھئے گا بہت مزے کا لگتا ہے اس کو ہم چلاتے جائیں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے اس میں میں جو کھٹا کیمہ آپ کو میں نے سپرائز رکھا تھا یہ کھٹا کیمہ ہے اور یہ بھوڑا کھٹا کیمہ ہوگا اور اس میں میں نے ایبلی کپپا جو ہے نکال کے رکھ لیا ہے آپ سے زیادہ لے سکتے ہیں آپ کو دیپنٹ کرتا ہے جتنا کھٹا کھانا چاہیں ہے تو آپ نے ہم کھریم چھیلی گرام مسالہ پرچے کریں گے گرام مسالہ پرچے کریں گے آپ کا کیما کالا کالا نظر آتا ہے ٹک نمبر یہ ہے کہ لاسٹ میں آپ کو پرچے کریں گے کیما آپ کا اچھا نظر آئے گا اور اگر اس کو بہت زیادہ ریڈ بنانے کے لیے آپ کشمیری میرچے پر ڈال سکتے ہیں وہ میرچے زیادہ تیز نہیں ہوتی یا فرس اس کو ریڈ لک دینے کے لیے مگر میں نے گھر کی پیسی بھی مرچے تھی دونوں میری تو اس وجہ سے اس کا کلر آیا ایسا ہے تو گھر کی چیزوں کا آپ پیس کے بنائیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے کہ اس میں کوئی چیز کوئی خرابی چیز نہیں ملی تو میری اس میں یہ کلر آیا آپ اس میں کشمیری مرچے بھی ایڈ کر سکیں جسے کلر لانے کے لئے دیکھیں ویورز اس میں میں نے چھے عدد ملچیں ڈال دی ہیں آپ کو سپائسی زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکیں اب اس میں ہم گرم مسائلہ ایڈ کریں گے دیکھیں ویورز اب ہم اس میں گرم مسائلہ ایڈ کریں گے اور یہ بھی میں نے گھر کا بنایا ہے اور اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گے اس کی اچھے اروما آتا ہے اتنی اچھے خوشبو آتی ہے آپ یقین مانے آپ یقین تو وہ جب میں آپ کو اس پر بنا کے دکھاؤں گی تو آپ کو بہت اچھا رہ گے گا اس کو تھوڑا سامنے اس کو تھوڑا کور کر کے سا تھوڑا سر دم پر رکھیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سی ایملی ایڈ کرتے ہیں ویورز اس اسٹیج پر اب ہم نے ایملی کو ایڈ کرنا ہے اور کھٹا مزدگار آپ کا جو ہے کیمہ اتنے مزے کا ہوگا یمی یمی اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں کہ اس کو بہت یمی بنانا تو اب اس کو ہم چلائیں گے اور کھٹا یمی یمی بہت مزے کا اس کو تھوڑا سا تھکن کور کر کے رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو ہم لش میں نکال لیں گے یہ بہت مزے دار ہوتا ہے اپنے کھرمٹ ٹرائی ضرور کیجئے گا کھٹا مزے دار اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ کھٹا تو اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاپ پیاری کی ہے آپ آپ اپنے ٹیسٹ میں مطابق کر سکتے ہیں ویورس اب یہ ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کس طرح ہم اس کو سجاتے ہیں تو ویورس میں نے اس کو ڈن کر لیا ہے اور کیمے کو اور ایک پینے ٹماٹو کا روز بھی لگا دیا ہے اور گرین چلی اور کچھ پودینہ دھنیاں بھی ڈال دیا ہے تو یہ بہت مزے کا یمی اور بہت زبردست بنتا ہے گھٹا مزددار کیمہ یہ میری سرپرائز تھی کہ میں لاس میں آپ کو گھٹا بتاؤں تو شروع میں بات آ رہی تھی تو سرپرائز نہیں رہتا نا تو آپ چاہیں تو اس کو ون کرٹوری بھی کر سکتے ہیں جو امیلی ہے کھٹی تو آپ اپنے پر جو آپ کی ٹیسٹ مطابق کر سکتے ہیں اور چلی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ مطابق یہ سب اپنے ٹیسٹ مطابق کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا اللہ حافظ بابا ٹیک کیا اور کھٹر مزددار کیمہ آپ ضرور ٹرائی کیے جائے گا سبکرائب سبکرائب ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد جائے ہی گا اور ہے شکم